اور فخر زمان نے اتنی زبردست آؤٹ کلاس انہیں کھیل کر بابر آزم کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ میں اوپنر بلیئر ہوں بھائی تیری میربانی ہے وانڈاؤن کھیل نیچے لاہور کلندرز اور میں نے مل کر پنڈی والوں کو دھو رہا ہے فخر زمان کا اگر آپ کیٹ چھوڑیں گے تو پھر سینچری تو بنتی ہے کیونکہ سینچری بنانا فخر زمان کی ہیبٹ ہے اگر آپ کیٹ چھوڑیں گے تو آج ہم بات کریں گے لاہور کلندرز اور اسلامبہ یونیکٹ کے میچ کی ٹوس چیتہ لاہور کلندرز نے تو ایز یو جل لاہور کلندر پہلے کھیلا لاہور کلندر نے پہلے کھیل کر جب جیسی سٹارٹ ہوا تو فضل اکفر اکی نے جس طرح بالنگ کی پہلا ہو اور بہت اچھا رہا تو عبداللہ شفیق اس کو نہیں صحیح طرح سے فیس کر سکے تو آؤٹ ہو گئے فخر زمان جیسی بیٹنگ میں انہوں نے اٹیکنگ سٹارٹ کی کامران غلام نے جس طرح ان کا ساتھ دیا وہ بہت زبردست تھا فخر زمان کے دو کیچز ڈراؤپ کر دیے گئے تو پھر اس کی جو خامیازہ تھا وہ تو پھر بھگڑنا پڑنا تھا اسلامبہ یونیکٹڈ کو اور فخر زمان نے اتنی زبردست آؤٹ کلاس انہیں کھیل کر بابر آزم کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ میں اوپنر پلئر ہوں بھائی تیری مہربانی ہے وانڈاؤن کھیل نیچے ٹھیک ہے اب آپ پرسنل ایشیوز کی وجہ سے آپ کسی پلئر کو خراب نہ کریں محمد رزوان اور بابر آزم ٹی ٹوئنٹی کا مٹیریل نہیں ہے جنہیں ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں ایز ای پلئر ان ٹی ٹوئنٹی اور وہی آج فخر زمان نے کیا کہ آج انہوں نے دروازہ کھڑکا دیا گیا کہ مجھے ایک نمبر یا دو نمبر پر کھلاو تو میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہوں تو اگر ہم پورے میچ کی بات کریں تو سیم بیلنگز نے بھی بہت اچھی انیس کیلی کامران غلام کے ساتھ ساتھ اور راشد خان نے جس طرح ایٹ آف دی اینڈ جو چھکے مارے وہ بہت ہی آوٹ کلاس قسم کے تھے تو دو سو چھبیس رن سکور بنانا ایسی ٹیم کے خلاف جنہوں نے بہت ہی زبردست اگلے میچس کیلے ہیں اسلامہ یونائٹڈ نے تو لاہور کلندرز ویل ڈن اب لاہور کلندرز کا میں بہت دیر سے ہی سپورٹر رہا ہوں شروع سے ہی ہم لوگ کافی زلیل ہوں ہیں لاہور کلندرز کے ساتھ لیکن الحمدللہ یہ دو تین سال سے لاہور کلندرز ٹاپ آف دا لسٹ آ رہا ہے اور جو اس سال وہ کھیلا ہے ٹوٹل آؤٹسٹنڈنگ بہت زبردست لاہور کلندرز کو دعا دینی ہوگی اور پھر اگر ہم بات کریں تو ہمارے مین پلئیئر آزم خان کی تو آزم خان انجرڈ ہو گئے جس کی وجہ سے وہ بیٹنگ بھی نہ کر سکے اور اس کا ریزرٹ یہ ہوا کہ اسلام باج انائٹڈ ہار گیا اسلام باج انائٹڈ کی اگر ہم ہار کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ کہ دی ہیو ویری سٹرونگ اپنرز اور دی ہیو ویری سٹرونگ میڈل آرڈر تیل دی اینڈ آف الیونتھ مین تیل دی اینڈ آف تیل اینڈرز بٹ جو اچھا کھیلے گا وہ جی جائے گا اور اگر ہم بات کریں لاہور کنندرز کی بولنگ کی لیگ کی جتنی بھی فرانچائزیں ان کی اگر ہم بات کریں ایسی بولنگ پورے میں کہتا ہوں انٹرنیشنل میچز میں انٹرنیشنل ٹیم کے پاس بھی ایسی بولنگ نہیں ہوگی جتنی لاہور کنندرز کے پاس تو جس طرح لاہور کنندرز نے پنڈی کو بہت ہویا اسی طرح میں بیٹنگ کر رہا تھا بولی کرنا تھا پنڈی سٹیڈیم میں میں کیل دا تھا تو وہاں پر میں نے جو ہے وہ پنڈی کے لوگوں کو بڑا دھویا میں نے بھی اور بولنگ بھی کرائی بڑا مزہ آیا یعنی کہ آج نا لاہور کلندرز اور میں نے مل کے پنڈی والوں کو دھویا ہے میرے خیال سے جو اگر ہم لیکس سیچویشن کی بات کریں تو پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو اس وقت لاہور کلندرز ٹاپ پر آ چکا ہے اسلام باج یونیٹڈ ابھی بھی سیکنڈ نمبر بھیڑا ہے کیونکہ کل کے میچز جو پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کا ہوگا اس پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ تھرڈ نمبر پر کون ہے اور نیکسٹ میں پھر چوتھے نمبر پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کوئٹا گلیڈی ایٹرز ورسیز ملتان سلطان اور پشاور ظلمی ورسیز اسلام باج یونیٹڈ کے جو میچز ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے کہ ایک سیچویشن کیا ہوگی کیونکہ سیچویشن اس وقت بہت ہی کمگین ہو چکی ہے اب کل کا میچ جو ہے وہ پشاور ظلمی ورسیز ملتان سلطان ہے اس میچ میں اگر یہ ہے کہ اگر پشاور ظلمی جیت جاتا ہے تو پانچ پانچ اس کے میچز ویننگ سائٹ پر چلے جائیں گے جس کی وجہ سے وہ تھرڈ نمبر پر آ جائے گا اور اگر ملتان کے ساتھ بھی سیم اگر ملتان جیتا ہے تو وہ بھی پانچ پر نمبر پر آ جائے گا اور اگلا میچ ملتان سلطان ورسیز کوئٹا گلیڈیئٹرز کا ہے اگر تو ملتان جیت جاتا ہے پانچ میچز یعنی کہ پشاور ظلمی کا اور اگر وہ کوئٹا سے ہار بھی گیا تو ڈیزنٹ میٹر ملتان سلطان تھرڈ نمبر پر ہی ہوگا اور اسیم ہی پشاور ظلمی کے ساتھ ہوگا اور اگر کوئٹا جیت گیا ملتان سلطان یا پشاور ظلم ملتان سلطان سے تو وہ چار پوائنٹ ہو جائیں گے یعنی کہ چار اور چھے چار وننگ اور چھے جو ہیں وہ ہار والی سائٹ پر تو پھر اگر پشاور ظلمی اور اسلام آباز یونائٹڈ کے میچ میں پشاور ظلمی ہار جاتا ہے تو پھر بات آ جائے گی رن ریٹ کی یعنی کہ پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیئٹرز میں رن ریٹ کی بات آ جائے گی یعنی اگر مگر ابھی ایک ٹیم صرف باہر ہوئی ہے ٹورنمنٹ سے وہ ہے کراچی کنگز تو کراچی کنگز بیسٹ آف لکھ فور دا نیکس پی ایس آن نائن اور جو نیکس ابھی باقی پانچ ٹیمیں بچ چکی ہیں تو جس میں سے دو تو کوالیفائی آبویسلی کر چکی ہیں اسلام آباز یونائٹڈ اور لاہور کلندرز مائی فیوریٹ اور جو دوسری ہیں ملتان سلطان مشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیئٹرز یہ تینوں ابھی آپس میں اگر مگر کے کیسیز میں ہیں تو میں ہوب کرتا ہوں کہ کوئٹا گلیڈیئٹرز نے جس طرح کھیلا تو انہیں پہنچنا بھی چاہیے اور اچھا بھی کھیلنا چاہیے تو ابھی نیکس پیل مل دیں کہ دیکھتے ہیں اور کیا ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ